ہماری منسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی کے مطابق بھی کل چوبیس تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ چاند کہاں پر ہے شوال کا جو نیا چاند ہے وہ کب ہے کیونکہ بائیس مئی کی رات کو دس بج کر انتالیس منٹ پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے کل جو ہے رات کو دس بج کر انتالیس منٹ پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے ایک تقاض ہو چکا ہے اب تئیس مئی کو شام کو آج یعنی غروبے افتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ اور کئی صورتوں میں سانگڑ بدین اور ٹھٹھا میں سات بج کر چھتیس منٹ سے لے کر کے آٹھ بج کر چودہ منٹ تک یہ جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے سانگڑ بدین اور ٹھٹھا اور اس کے علاوہ بدین جیونی جوانی اور پسنی ان علاقوں کے اوپر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں سات بج کر چھتیس منٹ کے میں غروبے افتاد ہے تو سات بج کر چھتیس منٹ سے لے کر کے آٹھ بج کر پندرہ منٹ کے درمیان چاند جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اور اگر آپ کے پاس اچھی دور بھی میں ہیں تو آپ بڑی آسانی سے چاند جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے اس کے وقت جو غروبے افتاد کے وقت آج چاند کی عمر بیس گھنٹے ہوگی لہٰذا یہ چاند جو ہے وہ بیس گھنٹے کا چاند ہوگا ان علاقوں میں رات کو آپ دیکھ سکیں گے بڑی ایک اور اہم اور انٹرسٹنگ چیز اس بار یہ ہوئی ہے کہ کل چوبیس تاریخ کو جو دنیا کے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ کل عید منا رہے ہیں چاہے جو دنیا میں تین چار بڑے اسلامی ملکوں کے گروپس ہیں یعنی ایک عرب گروپ ہے تو سعودی عربیہ ہے یو اے ای ہے اور باقی تمام عرب ممالک ہیں دوسرا پھر ٹرکی ہے تیسرا ایران ہے اور چوتھا ملیجیا انڈونیجیا برونائی ان تمام ممالک میں کل چوبیس تاریخ کو عید ہے اور ہماری منسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی کے مطابق بھی کل چوبیس تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی اور اس کا جو یہ ماننا کہ میٹ آفیس کی کو کہہ رہا ہے کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج چونکہ موسم خراب ہے تو ہم چاند نہیں دیکھ سکیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ارلیونٹ بات ہے اگر آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں ہمارا جو کرائیٹیریا ہے اس میں چونکہ سائنٹس شامل ہیں اس میں سپیس ایجنسی کے لوگ شامل ہیں اس میں اس دفعہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ رویت کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے اپنے کلنڈر کے اوپر نہیں کرتا لیکن اس بار سعودی عربیہ نے بھی کوویٹ کے پیش نظر رویت جو ہے اس کو ختم کیا اور اپنے کلنڈر کے اوپر عید منا رہے ہیں اب عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ میں پہلے عید ہوتی اور ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے یہ کیوں اس بار جو ہے وہ کٹھی ہو رہی ہے کیونکہ جو کرائیٹیریا سعودی عربیہ نے بنایا ہے اپنے مون سیٹ کا وہ یہ ہے کہ مکہ مقرمہ میں اگر جو چاند ہے وہ ایک منٹ کے بعد غروب ہوگا سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کو وہ کہتے اس کو وہ نیا منتھ ڈیکلیر کر دیتے ہیں ہمارے ہاں ایک منٹ نہیں ہم اٹھتیس منٹ کا کہتے ہیں کہ اگر اٹھتیس منٹ کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہوگا لہٰذا اس سینتیس منٹ کے فرق کی وجہ سے سعودی عربیہ کا جو چاند ہے وہ اس بار جو ہمارے ریجن کا چاند ہے اس کو وہ انہوں نے ایک ڈیکلیر کر سعودی عربیہ نے اپنا کرائیٹیریا اس بار یعنی چینج کیا ہے ہم نے اپنا کرائیٹیریا چینج نہیں کیا اور پشاور میں گو مفتی پوپل زہی صاحب نے کل اید اناؤس کی ہے میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دوں پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے اور اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے اگر انہوں نے سعودی عربیہ کے مطابق دیا اب زبردستی نہیں ہے فرنکلی نہ ہم کوئی زبردستی کسی کو عید منوا سکتے ہیں نہ وہ کسی کو منوا سکتے ہیں صرف میرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میرے نزدیک پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے ہماری جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے لیے مقدم اور مقدس ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں میں تو سعودی عرب کے لوز کو فالو کروں گا اور یا میران کے لوز کو فالو کروں گا یا میں ملیجیا یا ٹرکی کے لوز کو فالو کروں گا جی نہیں ہم پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کی سرحدیں ہمارے لیے مقدم ہیں پاکستان کی سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ہم اپنا ایک نیشن سٹیٹ ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی ریکمینڈیشن وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر آفیس کو جو ہے وہ بجوا دی ہے اور منسٹر فلیجس افیس کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا ہے پرائم منسٹر آفیس جیس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے باقی ہماری جو کلکلیشن ہے اس کے بطابق میں پھر ایک رفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل چوبیس مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بید ہوگی